بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کی بات پہ کسی کی بات بلند ہو جائے نبی کی آواز پہ کسی کی آواز بلند ہو جائے تو اللہ حضور جلال نے فیصلہ کیا کر دیا یا ایوہا الذین آمنوا لا ترفعون اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحدط اعمالكم و انتم لا تشعرون ایمان والو اللہ کی رسول کی آواز اپنی آواز بلند نہ کرو ان کی بات پہ اپنی بات اونچی نہ کرو یہ نہ ہو کہ انتم لا تشعرون تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا تمہارے سارے زندگی کی عمال جانا ہو جائیں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ثابت بن قیس ان کی آواز فرسی لاؤڈ تھی بات ہو رہی تھی تو بولے تو ان کی آواز اللہ کے صور سے بلند ہو گئے وہ گھر گئے رونے لگ گئے بیٹھ گئے صحابی آکے کہتے ہیں اللہ کے صور وہ تو روئی جا رہے ہیں کس کا مطلب ہے میرے تو عمال ضائع ہو گئے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ صحیح بخاری کی روایت اس سے کہو کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں کیونکہ تمہیں پتہ نہیں تھا تم اہل جنت میں سے ہو اللہ کے صور نے خوش خبری ان کو دے رہی جائیں اس آیت کے اترنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق ادی اللہ تعالیٰ نو اللہ کے صور سے اس طرح بات کرتے ہیں جیسے کل راز و نیاز کی بات کرے بڑے آہستہ کہ کہیں میری آواز بلندنا ہو جائے نبی کی بات آ جانے کے بعد آپ کی حیثیت زندگی میں بھی تھی آپ کی حیثیت اب زندگی کے بعد آپ کی احادیث کی بھی وہی حیثیت ہے ازدی اعلم يرحمك اللہ ان من قدم قوله وهواه على كلام رسول الله فهو داخل في هذا الوعید فهو وإن كان قد مات صلى الله عليه وسلم فان سنته باقیه وامره واجب الامتثال ویقول القرطبی رحمه الله هذا في حال حیاته وبعد مماته لأنه محترم حیا ومیتا صلى الله عليه وسلم قال تعالی إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظیم اللہ کی رسول جس طرح زندگی میں محترم تھے زندگی کے بعد بھی محترم آج اس کی حدیث آ جانے کے بعد کوئی اپنی بات کوئی اپنی خواہش حدیث پر مقدم کرتا ہے تو وہ بھی اس وعید میں شامل ہے اس کی بھی زندگی کے کہیں عمال ضائع نہ ہو جائے جب وہ جانتا بوچتا ایسا کر